اس آج کے اس ویڈے کے اندر میں آپ کو نوڈ سٹیکس ایمولیٹر پروائیٹ کرنے والا ہوں جو کہ بیسٹ ایمولیٹر ہے فور لو اینڈ پی سی اگر آپ لوگ بھی فری فر کو ہائی ایفیس میں پلے کرنا چاہتے ہو تاکہ آپ کو لیک دیکھنے کو نہ ملے زیرو پرسن لیک ہو آپ اس ایمولیٹر کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو نوڈ سٹیکس کو کیونکہ یہ ایمولیٹر کا موڈڈ ورژن ہے جس کو اتنا حد تک موڈیفائی کیا گیا ہے تاکہ یہ آپ کے لو اینڈ پی سی کے اندر ایزیلی آپ کو ہائی ایفیس پروائیٹ کریں اور ہمیں لیک دیکھنے کو نہ ملے اور اس ایمولیٹر کو ہمیں نے کافی زیادہ حد تک ٹیسٹ کی ہے یہ آپ کے ایزیلی ویڈاوڈ گرافک کارڈ لو اینڈ پی سی 4G بی ریم یا 2G بی ریم تک ایزیلی ورک کر جائے گا اور اگر آپ لوگ بھی ہائی ایفیس لینا چاہتے ہو تو بھئی اس ایمولیٹر کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پروپر بتاؤں گا کس طرح آپ لوگ نے اس ایمولیٹر کو سیٹ اپ کرنے اپنے پی سی ایلن لیپ ٹاپ کے اندر ایٹو سیٹس کی سیٹنگز بتانے والے ہیں اس ایمولیٹر کے اندر ہم 800 تک ایفیس دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو وہ بھی ہم اینیبل کریں گے اندر ہم دیکھنے والے کہ ہمیں کتنے ایفیس دیکھنے کو ملنے والے ہیں ویڈیو کو میں جلسے سٹارٹ کرتا ہوں سو لیٹس سٹارٹ در ویڈیو اگر یہ نور سیکس لائٹ کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں جو کہ بلو سٹیک کا موڈڈ ورڈین ہے اور آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے ایپی کے بھی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یہ فریف ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر دوں گا تو آپ وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ابھی کے ٹائم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو ہم کیا کریں گے سمپل یہاں پر نور سٹیکس کو آپ کو انسٹرول کریں گے کیونکہ ڈاؤنلوڈ تو ہم نے کر لیا آپ لوگوں نے پن کمینٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لینا اگر آپ کو میرے لنک سے ڈاؤنلوڈ کر رہا نہیں ہے یہاں پر آپ کے پاس اس طرح کا پروسس ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا اس کو بھی میں آپ کو پروسس ہاں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے اس طرح آ جائے گا یہاں پر آپ کے پاس اس طرح کا اپن ہو جائے گا ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ نور سٹیکس کے انسٹرول اپن ہو چکا سو یہاں پر آپ لوگوں نے جہاں پر بھی انسٹرول کرنا ہو تو یہاں میکسر انسٹرول کر سکتے ہو اپنی ڈرائی وغیرہ میں جس بھی انسٹرول کرنا چاہتے ہو پر سیٹو سٹیکس کروں گا ہوں خasing کریں جب این沒錯 مندی کریں گے سو دین serait开 اس امروٹو کو فرل ہو جائے ڈی N Knocked Plus ہو چکے آپ آجے گا آجے گا آپ مطور پر آپ کروں گا آپ میں ہوتا یہ این اور وہ قیم کریں گے میں إلزے اٹھے دانega ملٹینسٹس مینی کو اپن کر لیں گے اس کو اوپر کرنے کے بعد یہاں پر اپنے ایسا سیڈک کرنا ہے سیڈکس والے پر آتی ہیں میری کلک کرنا ہے یہاں پر آپ اس کی سیڈنیز کر سکتے ہیں سیڈنیز کو ایسی لی سو اپنے آپ کو کچھ ایسی بیت سیڈنیز بطا ہوں گا فالوانٹ بیسی کے لیے تاکہ آپ کو ہائی ایسی سیڈنگ کو ملے ویڈیو کے اینڈ میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو کچھ ایسی سیڈیس بھی بتانے والوں جن کو کرنے کے بعد اپنے لو اینڈ بیسی کے اندر ہائے فیس کو انیویل کر سکتے ہو تاکہ آپ کو گیم میں لیک دیکھنے کو نہ ملے سب سے بہت کیا کریں گے میڈیوم ٹو کو سیلیکٹ کریں گے جتنے کے پاس لوجیکل کورز ہوتے ہیں تو وہ آپ نے سیلیکٹ کرنے اور کتنے بھی اگر کوئی بیسی ہو اس کے نئے ٹو کوس میکسیم ہوتے ہی ہیں اور اگر آپ چاہو تو اس کو انک بھی اس بھی کر سکتے ہو بات میں میڈیوم کو ہی سجیس کروں آپ نے یہی سیلیکٹ کرنے آپ نے کون سی سیلیکٹ کرنی ہے میں آپ کو ہوتا ہوں ہائی تری جی بی ریم سیلیکٹ کر لینی ہے فور جی بی ریم میکسیم کے پاس ہونی چاہیے سو یہاں پہ میں نے ہائی سیلیکٹ کر دی ہے اور اسی بعد گرافک انجن کی بات ہے تو ایڈوانس موڈ بھی ہے لیکی سی موڈ بھی ہے دیکھو خواہر آپ اس کو اسی ڈرائیف کے اندر یعنی کے ایسیزی کے اندر انسٹرول کرتے ہو تو کمپیویٹی رکھنا اگر آپ ہارڈ ڈرائیف کے اندر یا ڈی کے اندر سیلیکٹ کرتے ہیں تو پرفرمنس میں رکھ دینا ٹھیک ہے گرافک انجن کی بات ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دیکھ ایک سی اوپن جی سیلیکٹ کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بس انٹرل ایچیزی گرافک کارڈ ہے یا گرافک کارڈ نہیں ہے تو آپ اوپن جیل کو یوز کر سکتے ہیں بٹ آپ نے کو ٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ وداو گرافک اوپن جیل صحیح سے ورک میں ہی کرتا ہے ڈریک ٹک سی ورک کرتا ہے کیونکہ کچھ ایسے بی سی ہوتے ہیں جن کے اندر انٹر ایچی ڈی گرافک سوڑے اچھے ہوتے ہیں تو آپ اوپن جیل یوز کر کے ٹیسٹ ضرور کرنا ہے جس میں آپ کو اچھے ایفیس ان اپو گرافیس دیکھ لوگوں کو ملیں گے پلس پرفرمنس بھی ان یہاں پہ نیچے سکول کریں گے تو اس کو نائیٹی پر سیلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے واقعی ہائی ایفیس بھی کر سکتے ہیں جب میں امیلو� ریزولیشن سیلیکٹ کروں گے اتنے ہی اچھے آپ کو پرفرمنس ملے کہ آپ کے لئے اینڈ ویسی کے اندر سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد سیلیکٹ کروں گا اگر آپ ہائی سیلیکٹ کرتے ہیں ریزولیشن بغیرہ تو آپ پہ ہائی کرنا پڑے گا سو اسے پہ کلک کریں گے اور سو کلوز کر دیں گے اور یہاں سے آپ لوگوں کو جب بھی آپ لوگوں کو سٹارٹ کرتا ہے کہ آپ کے نگٹ ٹھو بیٹ والا اوپن او بلو سٹک کا لائٹ ویڈ جن جو کے موڈیٹ فائیڈ سٹارٹ پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ لوگوں نے سکوئی چیز میں عائچ کر دینا ہے ہیں اور یہاں آپ ایملیڈوں کو آپ لوگوں نے اوپن رہنا دیا ہے جو آپ کو نوڈ سٹکک بیسٹ موڈیٹ فائیڈ کرنے ہو تو یہاں آپ ہائی ایسی افیویس کرتا ہے سو ابھی ہم اس کو اپنے دیتے ہیں کوئی کافی زیادہ فرسلی ہے لائٹ ویٹ ہے اپنا موسیق وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے کوئی بھی آپ گیم انگیم کے اندر موسیق وغیرہ پلے کرنا چاہتے ہو تو موسیق کو ایڈ کرو گیم کے اندر موسیق میں آپ پلے کلک کرو گے تو موسیق پلے ہو جائے گا جو بھی آپ کا ساؤنڈ جو بھی سونگ ہوگا جو بھی آپ سونت چاہتے ہو فیوریٹ ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اندرویڈ سیڈیس کو کرنا ہے اندرویڈ شوئیس پہ جانا اپس پہ جانا اپس پہ جانا اپس پہ مل جائیں گی جن میں یہاں سے پیشن کو ضرور دیسیبل کر دینا ہے میڈیا منیجر کو بھی ہم دیسیبل کریں گے ٹھیک ہے ان دونوں کو ہی کریں گے اس کے بعد نیچے میں بیک جاؤں گا اس در سے بیک جائیں گے اور یہاں سے دوبارہ سے میں آپ کو اپن کروں گا انڈرویڈ شوئیس سیڈنس کو نہ آپ لوگوں نے ایکسی سیڈیٹی کے لڑ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے تچ اینڈ ہول ڈیرے کو شوٹ کر دینا ہے تیس وائے بیس ٹھیک ہے اسا آپ کو کاف پر سے دات اچھی سنسٹیوٹی ملتی ہے لیکن آپ کو ہیڈ شوٹی سنسٹیوٹی کیم اپنگ میں نے پروائیڈ کی ہوئی ہے تو گیم کے اندر وہ ہی یوز کریں گے تاکہ ہمیں ہیڈ شوٹ ایزیلی ملے ٹھیک ہے جتنا اسے کے ریڈ ہمارا ڈیمیج لے گے تو وہ سنسٹیوٹی ہوئی ہماری کیم اپنگ اپنے ڈاؤنوڈ کر لینے ہیں تو میرا لنک مل جائے گا آپ کو پینٹ کمنٹس میں اب یہاں پر ہم نے فری فائر کو انسٹرول کرنے والے ہیں سو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس والے آئیکن پر کلک کروں گا میں ٹھیک ہے اس کے بعد فری فائر آپ کو یہاں پر مل جائے گی جہاں پر بھی اپنے ڈاؤنوڈ کر کے رکھی یہ گلو بل اے پی کے رال فائز ایکسٹر کر لینے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپائنٹ پر کلک کرنا اس کے بعد ہی آپ کو انسٹرول ہونا سلگ جائے گی فری فائر اینس کو انسٹرول ہونا دیتے ہیں اگر آپ فری فائر کی گلو بل اے پی کے سکرنے انسٹرول کر رہے ہو تو لائک اگر آپ کو اس طرح کا ایراد دیکھ پر مل رہے تو آپ لوگوں نے ساروں کو کس طرح فکس ریلنے اور فری کو کس طرح انسٹرول کرنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس ایمیرڈر کے انسٹرول کرنے تو وہ ایزی ہو جائے گی کیونکہ گلو بل اے پی کسی کسی ایمیرڈر کے اندر صحیح سے اوق نہیں کرتی ہے تو ایکس ایمیرڈر کے اندر فری فائر کو انسٹرول کر سکتے ہیں جو کہ بیسٹ ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو آپ کو پین کمنٹ میں میڈیو مل چاہیے گی تو آپ کمپلیٹلی واش کر کے کر سکتے ہو اوپی فوری سیون پر بھی اوپی فوری سکس پر بھی جب اوپی فوری سیون کا اپنیٹ ہے گا تب میں اس کو بھی اپڈیٹ کر دوں لنک کو تاکہ آپ ایکس اپنے کے تب اوپی فوری سیون کے تائم میں بھی انسٹرول کر سکو سو یہاں پر میں دوبارے سکرین پر آ چکا ہوں تو یہاں پر میری فری فائر تو اسٹرول ہو کیونکہ کچھ لوگوں کی تو نہیں ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی وینڈوز اپ ڈیٹ وینڈوز کی ڈرائیورز وغیر اپ ڈیٹ نہیں ہوتے لائک اس طرح سے ایرر کر جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں فری فائر کو اپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر فری فائر کو اپن کرتا ہے سو نیکس پر کلک کریں گے اور پروپر اوپن انا دیتے ہیں جب تک ہماری گیم اوپن ہوتی ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھئی ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور پر بریس کرو اور وہ تیم بیس ہے لیکن چھے پر تک لائیو آتا ہوں کوئی بھی اگر آپ کو ایرر دیکھنے میں ملتا ہے سو لائک آپ مجھے وہاں پر لائیو سیشن میں بتا سکتے ہو میں انشاءال آپ کا ایرر ہو گیا سورٹ کر دوں گا سو یہاں پر میں آ چکا ہوں لوگین والے سیکشن پر اب یہاں پر آپ نے فیس بک آکان لوگین کرنا تو اس کے اپنے فیس بک آلی اپک انسٹول کر کے فیس بک آل کر کے آپ لوگین کر سکتے ہو فیس بک کے تھو اگر آپ گوگل سے لوگین کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے مور پر کلک کرنا ہے گوگل انسائنر پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر اپنے گوگل کا آکان کو ایڈ کرنا ہے تو سیمپل یا آپ گوگل کے طرح بھی لوگین کر سکتے ہو اپنی فری فائل کی آئی اپر میں آ چکا ہوں دو بھی وہ سکرین پر میں نے اسکرین پر لگن کر دی ہے یعنی کہہ رہے ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم نکال کرنے والے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے پہل آنے کے بعد یہاں پر سرائیڈک پر جانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے دسپلے پر جانا ہے یہاں پر آپ کا سٹینڈرڈ کے الٹرا ہوگا سو یہاں پر آپ نے سمودھ رکھنا ہے اور ہائی ایف کے سلیکٹ کر لینا ہے دیٹس بائے ان سرائیڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر کنٹرولز پر جائیں گے اور کسٹم یو چھوٹی پر جائیں گے اور یہاں پر آپ نے کی بورڈ والا آئیکن بیس پر لے پر کلک کرنا ہے جو ایسٹک سے آئیکن بنا ہوگا اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے سوئل اپشن کو ڈیسیور کرنا ہے اوپن ایڈوانس ایڈیٹر پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل آپ لوگوں نے سوئل کی مپنگ فائل ایڈ کرنا ہے جسے ہم نے بھی اور اڈک کر دی ہے سو یہاں پر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے جہاں پر بھی اپنی ویبنگ فائل پڑی ہے آپ کو کی مپنگ فائل کی ڈاؤنلوڈ لنگ آپ کو مل چاہے گی پنٹ کمیر میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایڈ کرنے کے بعد اس فائل کو اپنے ایڈ کرنا ہے اس کے پاس ایکسپورٹ کرنا ہے اپنے میکرو کی ویبنگ کو یوز کر لینا ایزیلی سو ہے اس کے پاس یہاں پر آپ لوگوں نے کی ویبنگ کو تھوڑا پوچھ ایڈجسٹ کر لیں گے ایڈیسٹ کرنے کے پاس سی پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ہیڈشٹ ویلی ایکس ایڈ وی دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے گیمپلے وغیرہ میں آپ کو چیک کروا دوں گا اور یہاں پر آپ لوگوں نے ہائی ایڈیسٹ کس طرح اس کے اندر انیبل کرنے میں آپ کو وہی بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کی سیڈنس کو اپن کریں گے سیڈنس کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے دیوائیس پر کلک کرنا ہے دیوائیس پر کلک کرنے گے یہاں پر آپ لوگوں نے ایسو زروک آروجی ٹو کی دیوائیس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیفے کلک کرنے اور آپ نے انجن پر انجن بنانے کے بعد نیچے سکول کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے ہائی ایفیس کو سیلیک کرنے یعنی کہ آپ کو یہاں سب سے بہت نینٹی مل جاتے ہیں اور اگر آپ کو دسپلی ہائی ایفیس سیلیک کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو ایر ایر تک ایکسٹرن آپ کو گرافکس مل جاتے ہیں جو کہ آپ سیلیک کر سکتے ہیں ملکل ایزی آپ کو ہائی سے ہائی ایفیس دیکھری کو ملے سکریر ریکوڑڑ ہے وہ اس سے کہ سکسٹی ایفیس پر ہی ریکوڑ کرے گا تو ہمیں آپ پر سکسٹی ایفیس ملیں گے لیکن آپ کو ایزی اس کے اندر ہائی ایفیس ملیں گے جو تو یہ آپ کو بلکل ہائی ایفیس پر آئیٹ کرے گا اور یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کونوں سے سیڈیز کرنی ہے جسے آپ کو ہائی ایفیس دیکھنے بلے یہاں پر اپنے سرچ پر پر گیم موڈ کو سرچ کرنا ہے گیم موڈ کی سیڈیز پر آجانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو اپن کرنے کے بعد اس گیم موڈ کو آپ لوگوں نے اینیبل کرنا اس کو سرچ اوپن لڑے دینا اور یہاں پر منیمائز کرتا ہوں اس کو میں آپ نے ٹوز وغیرے میرے یوز کرنے ڈسپیس سیڈیز پر آنے آپ لوگوں نے اس کو سرچ کرنا ہے آپ پر آپ نے گرافک سیڈیز پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اپنے مینجر کو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ مسائی وغیر ہے میں نے ان کو سب کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنے ہائی پر فورمس سے لیک کر دینا آپ لوگوں نے اس کے لئے ٹوز وغیرے بھی یوز کرنے ہیں میرے دو ٹوز ہیں آپ لوگوں نے میمیری ڈک کو ٹائم ایڈریزوشن کو ضرور یوز کرنے سو میمیری ڈک کو جو یوز ہے بھائی وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی میمیری جو ڈکریز کرتے ہیں جو بھی فضول یوز ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ڈکریز کرتے ہیں تاکہ آپ کو میکسیمم پر فورمس آپ کی ریم آپ کو پروائیڈ کریں اور ہر ویڈیو میں آپ کو میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ نیو سبسکرائبر جو نیو ہوتے ہیں ان کو میں ضرور بتا تو یہ سلور یوز کرو یہاں پر آپ کو سیٹ ٹائم ریزوشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ان پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو میکسیمم پر کر دینا یہ آپ کے ایفیس کو سٹیبل کر دے گا آپ کے ایفیس نہیں ہونے والے یہ فکس ہو جاتا ہے اس کو آپ نے بس منیمائز رکھنا ہے آپ کا میمیری ڈکٹ ہوگا وہ نیچے آپ کا اپن ہوگا سپکریلی میری کرتے رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جب بھی آپ کو پرفومنس طوری وکم دیکھنے کو ملے اگر گیم پلے کی بات کر رہے تو گیم پلے ایفیس کی بات کر دے تو ایزی لیم بون ٹوینٹی ایفیس نیٹی ایفیس ہمارے آئی فائی وی آئی ٹھیکن میں مل جائیں گے ایزی لی اس ملے ایم لوڈوں کو یوز کر کے نوٹس ٹس کو موڑیڈ مرچن ہے جو کی بلیو سٹیک کا اپنے اس کو ضرور ایک بار یوز کرنے میں آپ کو ہالی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے بھی اس کو یوز کرنے ہیں اس کے اندر آپ لوگ ہیں پہلے وغیرہ ٹرائی کر لینا پھر آپ نے اپنا اکانڈ وغیرہ لگن کرنے آپ لوگ اس کے اندر ایم لوڈر کے بھی تیسٹنگ میری چل رہی ہے میں آپ کو اس کے ایم لوڈر کی سیٹنگ وغیرہ بیس سے بیس بتاتا رہوں گا اس کے لئے اپنے ویڈیو کو لائک کر دے رہے ہیں ان چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اگر آپ کو بھی بیسٹ ایم لوڈر فائنڈ کر رہے ہیں تو مجھے ضرور کمینڈ میں بتانا اپنے ویڈیو کی سپیکس میں آپ کو بیسٹ ایم لوڈر آپ کے فیسٹ پر بتا دوں گا سو میں ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں میں مجھے ضرور کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں سو ٹیک کیر اینڈ گوڈ بائی